ہیلو دوستو ویٹا لینفوز یوٹیوب چینل پر سبھی بیبرس کا ہر دیکھ سواگت کرتے ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جدی ہمارے پشو کا کسی وجہ کارن دودھ کم ہو جاتا ہے ایک دم دودھ کم ہو جاتا ہے فیٹ ایسنف کم ہو جاتی ہے جہاں کسی بیماری کے کارن ہمارے پشو کا دودھ کم ہو جاتا ہے جاننے کی آج ہم آپ کے لئے ایسا دودھ بڑھانے والا پروڈیکٹ لے کر رہے ہیں جس کا رزالٹ آپ کو دوسرے تیسرے دن آپ کے پشو کا دودھ بڑھ جائے گا جاننے کی کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کہ بیانے کے بعد ہمارا پشو دودھ نہیں بڑھ پاتا ہے جہاں کسی بیماری کے کارن دودھ کم ہو جاتا ہے جہاں زیادہ ہیٹ سیس کے کارن گرمی کے کارن ہمارے پشو کا دودھ کم ہو جاتا ہے ہمارا پشو کمجور ہو جاتا ہے اس کے کارن بھی اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے جہاں ابورسن ہونے کے کارن بھی دودھ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ جتنی بھی پرابلم ہیں ہمارے پشو کو جن کے کارن دودھ کم ہوتا ہے تو آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا پروڈیکٹ لے کر رہے ہیں جس کو پلانے کے بعد آپ کے پشو کا دوسرے تیسرے دن جو دودھ بڑھ جائے گا اور آپ کا پشو سوستوی رہے گا رود پرتی رود سمتہ بھی اس کی بڑھے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب ہی ویبرز کو یہ نویدنا ہے کی ویٹال انفو جیوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں ہم ویٹرنری سے لیٹر ہر پرکار کی ویڈیو اپنے چینل پر دن با دن لے کر آتے ہیں دوستو جدی آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ کیلسی ماسٹ یل کے نام پر یہ کیلسیم بیٹامن منرل کا یہ زیل ہوتا ہے پلانے والا جس سے پلانے سے ہمارے پشو کا دودھ دوسرے تیسرے دن ہی بڑھ جاتا ہے یہ جیل دوستو کیلسی ماسٹ کے نام پر بڑی ہی آسانی کے ساتھ ساڑھے تین سو ایم آر پی کے ساتھ آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے یہ دوستو ویٹ مینکن کمپنی کا بہت ہی بڑیہ پروڈیکٹ ہے اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں کیلسیم ہوتا ہے ڈی تھری ہوتا ہے اور اس میں منرل ہوتے ہیں بیٹامنز ہوتے ہیں جس کے کارنہ ہمارے پشو کا دودھ وہ فیٹ ایسنف بہت ہی بڑیہ طریقے سے بڑھ جاتی ہے دیکھو دوستو کیا ہوتا ہے ہمارے پشو کا دودھ ایک دم کم ہو جاتا ہے کبھی کوار کیا ہوتا ہے ایک دم کم ہونے کے کارنہ یہ پروڈیکٹ کا بہت ہی بڑیہ ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو ہم اورل کیلسیم کی کین بغیر اپلاتے ہیں ان کا اتنا ریزلٹ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جیزیل کا بہت ہی بڑیہ ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں کیلسیم ہوتا ہے منرل ہوتے ہیں بیٹامنز ہوتے ہیں جس کے کارن ہمارے پشو کا دودھ بہت ہی بڑی ہے طریقے سے بڑھ جاتا ہے یعنی بیانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے پشو کا دودھ نہیں بڑھ پاتا جہاں بورسن ہو جاتا ہے بیانے سے پہلے ہمارا پشو بچہ گیر جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی پشو کا دودھ بڑی ہے طریقے سے نہیں دیتا ہے جہاں کبھی ایک وار کیا ہوتا ہے کہ زیادہ گرمی کے کارنے ہمارے پشو کا فیٹ ایشنف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے دودھ کم ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں یہ کیلسی مسٹ جیل پلانے سے دودھ بہت ہی بڑیہ طریقے سے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے پشو کا بہت ہی بڑیہ طریقے سے دودھ بڑھ جاتا ہے تو اس کی دوز کی بات کر لیتے ہیں یہ اس کو کیسے دینا ہے جدی اب آپ کے پشو کا ایک دم دودھ کم ہو گیا کسی کنڈیشن کے کارن تو آپ نے تین دن روزانہ یہ بوٹل ایک جیل روزانہ پلانی ہے یعنی کہ ایک جیل آپ نے تین دن لگاتا ہے تین دن پلانی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے روزانہ ایک جیل پلانے کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کے پشو کا ایک دم دودھ بڑھ جائے گا اور آپ کے پشو کی صحت بھی بڑیہ ہو جائے گی ایک دم روگ پردی روگ سمتب وہ بھی بڑھ جاتی ہے دوستو ایک ایک جیل پلانے کے بعد جدی آپ بولوگے کہ ہمارے پشو کا دودھ بڑھ جائے تو ایسا نہیں ہے تین جیل آپ نے تین دن لگاتا پلانی ہے اس کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھنے کے لئے ملے گا تو سائیڈ افیکٹ کی بات کر لیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ منرل بیٹامنز کا سپلیمنٹ ہوتا ہے اس میں کیلسیم ہوتا ہے اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے دوستو تو بڑی ہی اسانی کے ساتھ آپ کو یہ کیلسیم آسٹر بیٹ مینکن کمپنی کا مارکیٹ سے مل جاتا ہے تو جدی آپ کا کوئی کواچنے تھے ہمیں کمنٹ باکس میں جب رو پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیباد